میرا نام ڈاکٹر محمد بقاس ہے میں جنوبی پنجاب میں از اینڈرالوجس ٹوپی نائل پلانٹس رجن کام کر رہا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ کون سے والا ایمپلانٹ بہتر ہے میلییبل روڈ والا یا انفریٹیبل بٹن والا دونوں ایمپلانٹس کا ہم کمپیریزن کریں گے دونے کوئی فائدے بھی بتائیں گے دونوں کے نقصانات بھی بتائیں گے تاکہ وہ شخص جو ایمپلانٹ کروانا چاہ رہا ہے وہ خود سے فیصلہ کر سکے کہ اس کے لیے کون سائن پلانٹ بہتر ہے آخر میں میں اپنی رائے بھی دوں گا کہ میری نظر میں کون سائن پلانٹ بہتر ہے اور باقی ڈاکٹرز کا اپینین بھی بتاؤں گا اگر باقی ڈاکٹرز کی رائے میری رائے سے مختلف ہے تو ایسا کیوں ہے میلیبل پلانٹ کے ساتھ مہرانکار اور انفریٹیبل کے ساتھ ہونڈا سیوک برانے کا تھامنیلوے مقصد کیا ہے اس پر بھی ڈسکس کریں گے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہونی چاہیے انفریٹیبل اور میلیبل پنائیلی پلانٹ کے درمیان بہت سی باتیں ڈسکس کرنے والی ہیں بہت سی جگہوں پر کمپیریزن بنتا ہے لیکن میں صرف پانچ بڑی بڑی چیزوں پر کمپیریزن کروں گا تاکہ انہی سے نتیجہ آخذ کیا جا سکے زیادہ ڈسکس پوائنٹ کرنے سے جو ہے بعض کا چیزیں سمجھ نہیں آتی جو پانچ چیزوں میں سب سے پہلے جو ہے قیمت پرائیس کتنی ہے جو کہ میلیبل پنائیلی پلانٹ ہے وہ سستہ ہے انفریٹیبل مہنگا ہے میلیبل کی جو کاسٹ ہے وہ سات لاکھ سے پندرہ لاکھ تک ہے اور انفریٹیبل کی جو کاسٹ ہے وہ بیس لاکھ سے چالیس لاکھ تک ہے یہ جو کاسٹ ہے سات سے پندرہ لاکھ یا بیس سے چالیس لاکھ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی کون سی ہے سیٹ اپ پہ کیا گیا سرجن فیز کتنی ہے اور باقی اسیسری سرجن کونسی استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں میں فرق آتا ہے تو یہ میں امریکن اپلانٹس کی بات کرنا ہوں یہ امریکن اپلانٹس کی یہ پرائس ہے مختلف کمپنیز میں مختلف ریٹ ہیں یعنی کہ ملیبل اپلانٹس سستا ہے اور انفلیوٹیبل اپلانٹس جو ہے اس سے دو سے تین گناہ مہنگا ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہارڈنس یا سختی کہ ملیبل کی سختی زیادہ ہے یا انفلیوٹیبل کی سختی زیادہ ہے میرے اس طرح سے سختی میں دونوں اپلانٹس پرابر ہیں ملیبل اپلانٹس بھی مختلف کمپنیز کے ہیں مختلف سختی ہے کسی کی زیادہ کسی کی کم کسی طرح انفلیوٹیبل ہی مختلف کمپنیز کے ہیں کسی کی سختی زیادہ ہے کسی کم لیکن سب اپلانٹس کی سختی بہت اچھی ہے جو پیشنٹ ہے اور پارٹنر ہے ان کی سختی کے حساب سے سیٹسفیکشن بہت اچھی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کمپنی کا امپلانٹ ہو چاہے وہ جو ہے ملیابل ہو چاہے وہ انفلیٹیبل ہو تو سختی میں میں دونوں امپلانٹس کو برابر پوائنٹ دوں گا دونوں امپلانٹس جو ہیں ملیابل انفلیٹیبل سختی میں برابر ہیں قیمت میں جو ہے وہ ملیابل کی پرائز کم ہے لمبائی اور مٹائی پینس کی لیند اور گرت یا وٹ جو ملیابل امپلانٹ ہے اس سے پینس کی لیند اور وٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی جو پینس کی اوریجنل لیند ہوتی ہے انیس یا بیس وہی لیند ہوتی ہے اور وہی وٹ آتی ہے اگر ہم انفلیٹیبل پینائیل امپلانٹ کی بات کریں اس میں جو زیادہ تر امپلانٹس ہیں ان میں پینس کی جو گرت ہے جو مٹائی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور کافی اچھا اضافہ ہوتا ہے جس سے پیشنٹ کی سیٹسفیکشن زیادہ اچھی ہو جاتی ہے لمبائی کی اگر بات کریں تو بعض امپلانٹ ہیں جن میں لمبائی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے یہ لمبائی اور مٹائی پہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے اضافہ ہوتا ہے کن میں اضافہ ہوتا ہے کن میں نہیں ہوتا تو انفلیٹیبل پینائیل امپلانٹ میں لمبائی اور مٹائی میں اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ جو ہے میلیبل امپلانٹ روڈ والے امپلانٹ میں اضافہ نہیں ہوتا چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ایروین یا پینس کے ہیڈ کو پھار کے باہر نکل جانا جو ملیابل ایمپلانٹ ہے جو کہ روڈ والا ایمپلانٹ ہے کیونکہ وہ ہر ٹائم کھڑا رہتا ہے وہ پینس کے ہیڈ پر پریشر دے رہا ہوتا ہے تو اگر اس کو پراپر ٹکنیک سے نہ کیا جائے پراپر اس کی سائزنگ نہ کی جائے بڑا ایمپلانٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے تو اس کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ جلدی یا دیر یہ جو روڈ والی ایمپلانٹ ہے یہ پینس کو جو ہے کیپ کو پھار کے باہر نکلاتے ہیں اسے کہتے ہیں ایرویجن تو یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے ایمپلانٹ کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے ریویو سرجری کرنی پڑتی ہے پرابلمز آتے ہیں پرابلمز میں جو ہے ریویو سرجری کے بعد پینس کا سائز بھی کچھ کم ہو جاتا ہے یہ پرابلم جو ہے یہ انفلیٹیبل پینائل ایمپلانٹ میں بیلون والے ایمپلانٹ میں بٹن والے ایمپلانٹ میں بلکل بھی نہیں دیکھ جاتے کیونکہ اس میں جس ٹائم وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو بلکل بیٹھا ہوا ہوتا ہے صرف یوز کے ٹائم کھڑا ہوتا ہے اس لیے جو آگے پینس کے کیپ پریشر ہوتا ہے وہ آرزی ہوتا ہے مستقل نہیں ہوتا اس لیے جو ہے یہ ایک پرابر ایمپلانٹ ہے اس سے ایرویجن نہیں ہوتی پانچویں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ کوئی خرابی آ جانا یا کوئی ڈسفنکشن ہو جانا ملیابل ایمپلانٹ جو ہے وہ راڈز ہیں ان میں ڈسفنکشن ہونے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ جو انفلیٹیبل بٹن والا ایمپلانٹ ہے کیونکہ یہ اس میں سسٹم ہے بلب ہے بٹن ہے ٹیوبز ہیں ویلو لگے ہوئے اندر بیلونز ہیں پیٹ میں ریزروائر ہے تو اس میں ایک ملٹیپل سسٹم اکٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر ویلوز کام کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ریلیٹیبلی ڈسفنکشن یا خرابی پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں ملیابل پنائیل ایمپلانٹ سے تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو بڑی جس پہ ہم نے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا ایمپلانٹ ان میں سے ہمیں بہتر رہے گا میرے حساب سے اگر میں فیصلہ کروں تو میرے حساب سے انفلیٹیبل پنائیل ایمپلانٹ بٹن والا ایمپلانٹ بیسٹ ہے اسی کوئی کروانا چاہیے کیونکہ یہ ایک اس میں جو پینس کی ایریکشن ہوتی ہے اور پینس بیٹھتا ہے وہ بالکل نیچرل طریقے سے ہوتا ہے لمبائی اور مٹائی میں اضافہ بالکل اس سے ہوتا ہے اور اس کے جو پینس کو جو ایرویجن یعنی کہ پھاڑ کے نکل جانے کے چانس بالکل نہیں ہوتے صرف اس کا ایک ڈرابیک ہے کہ یہ کاؤسلی ہے مہنگا ہے دوسرا جو اس کا ڈرابیک مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خرابی ہونے کے چانس ہوتے ہیں لیکن یہ بینیمل چانس ہوتے ہیں کوئی دو چار پانچ پرسنٹ چانس ہیں تھوڑے سے چانس ہیں لیکن اگر خرابی دس سال سے پہلے ہو تو کمپنی اس کو ریپلیسمنٹ فری کرواتی ہے تو اس لیے یہ خرابی والا ایلیمنٹ بھی کور ہو جاتا ہے لیکن خرابی کے چانس ویسے انسیڈنس کم ہے میرے حساب سے جو ہے بلکہ میرے نہیں دنیا میں ہی انفلیٹیبل پنائل ایمپلانٹ جو ہیں وہی پریفر کیے جاتے ہیں جبکہ جو یہ دوسرے ایمپلانٹ ہیں روڈز والے یہ کم استعمال کی جاتے ہیں اور آپ کو پیشنٹ کو کون سا ایمپلانٹ کروانا چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی جیب پہ افورڈی بلیٹی پہ اگر پیشنٹ جو ہے اچھا افورڈ کرتا ہے تو اسے دیفنیٹلی انفلیٹیبل پنائل ایمپلانٹ کروانا چاہیے بٹن والا ایمپلانٹ کروانا چاہیے اگر ایک پیشنٹ کے پاس بیس لاکھ روپے آئے تو اسے سیزو کی مہران لینی چاہیے اسے جو ہے سیوکی مہران لینی چاہیے اسے سیوکی مہران لینی چاہیے بہت اچھی گاڑی ہے پہلے وہ پیدن سفر کرتا تھا یا پہلے وہ سائیکل پر سفر کرتا تھا اب وہ گاڑی میں کرے گا تو اس کو اچھی فیلنگ آئے گی سیٹسفیکشن بہت اچھی ہوگی ہاں اگر کوئی افورڈ کرتا ہے کسی کے پاس ہونڈا سیوک کے پیسے ہیں تو دیفنیٹلی اس کو ہونڈا سیوک لینے چاہیے اسے انفلیٹیبل انفلیٹیبل ایمپلانٹ ہی کروانا چاہیے اس کے جو فنکشن ہے اس کی جو سوفیسٹیکیشن ہے اس کی جو چیزیں ہیں وہ سب بہت اچھی ہیں تو تو افورڈیبلیٹی کوئی خیال لگتے ہوئے جو ہے جو انفلیٹیبل پینائل ایمپلانٹ کروانا چاہیے یا میلیابل بارحال میلیابل پینائل ایمپلانٹ بھی بہت اچھا ہے اگر پراپر سرجن اس کو کرے تو اس کی کمپلیکیشنز جو ہیں ساری بنیبل یا کم سے کم یا ختم بھی ہو سکتی ہیں لہٰذا کوئی بھی شخص اگر کوئی پینائل ایمپلانٹ کا فیصلہ کر رہا ہو تو سب سے پہلے اسے یہ ڈیسائیڈ خود بھی ڈیسیئن لینا چاہیے اور ایڈالوجیس سے رابطہ کرنا چاہیے جو کہ پراپر پینائل ایمپلانٹ سرجن ہو اس سے رابطہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سا ایمپلانٹ کروائے سرجن وہ ہونا چاہیے جس نے پہلے کئی ایمپلانٹ کی ہوئے ہیں اسے پوچھا جائے کتنے ایمپلانٹ کی ہوئے ہیں ہفتے میں کتنے ایمپلانٹ کرتا ہے کیا وہ انفلیٹیبل ایمپلانٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں وہ سرجن جو بگنر ہیں جو نہیں یہ ایمپلانٹس کر رہے ہیں تو وہ انفلیٹیبل پینائل ایمپلانٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی سرجن کوئی ان کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو اس سے ڈسکس کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی روڈ والا ایمپلانٹ ہی کروائیں دوسرا تو ویسی خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ سکلڈ نہیں ہوتے انف کہ وہ انفریٹیبل پینائیل پلانٹ کروا سکیں اس لیے وہ ملیابل کا مشورہ دیتے ہیں تو اس لیے سرجن کی سکل ہونا بڑی ضروری ہے اگر کوئی شخص پینائیل پلانٹ کروانا چاہتا ہے اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی بھی سرٹیفائیڈ انڈالوجس سے رابطہ کرے نیچے میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے اس پر اون لائن اپوائنٹمنٹ بھی کی جا سکتی یہ فیزیکلی چیک اپ کے لیے بھی ٹائم بھی لے جا سکتا ہے